بحار میں لالو رہے اور غرور سمجھے جانے والے سنگل انجن لائٹ ملٹی رول فائٹر جیٹ تیجس کی جسے ایک کے بعد ایک مو کی کھانی پڑ رہی ہے خود بھارتی وائیو سینہ یعنی ائر فورس بھی سموسے کو لفٹ کروانے کو تیار نہیں اور اب ان دو دیشوں سے بھی ہندوستان ایرانوٹکس کے لیے بری خبر آئی ہے جن پر دورے ڈال کر بھارت سرکار ان کے ساتھ تیجس کا سودہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی یعنی ملیشیا اور ارجنٹائن سب سے پہلے ملیشیا کی بات کر جس کے بارے میں بھارت کو پورا یقین تھا کہ روائیل ملیشیا ائر فورس اس کے تیار کردہ تیجس کو ریجیکٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا اور روائیل ملیشیا ائر فورس نے تیجس پر لات مار کے جنوبی کوریا کے تیار کردہ ایف فیفٹی گولڈن ایگل کو چن لیا روائیل ملیشیا ائر فورس کے ٹینڈر میں چین کی طرف سے جیف سیونٹین تھنڈر کو بھی پیش کیا گیا تھا لیکن یہ بات سب جانت تھے کہ دھنڈر روائیل ملیشیا ائر فورس کی مخصوص ضروریات چاہید پوری نہ کر سکے سو مقابلہ تیجس اور ایف فیفٹی گولڈن ایگل کا ہی تھا روائیل ملیشیا ائر فورس شتی سلائٹ کومبیٹ ائر کرافٹس اپنے بیڑے میں شامل کرنا چاہتی ہے جس کے لیے اس نے بینال اقوامی مارکٹ میں ٹینڈر دیا تھا بھارت کی طرف سے ملیشیا کو رجھانی کی کافی کوشش کی گئی جس میں سکھوئی دھٹی تیاروں کی منٹ ایٹرنس کا لالش بھی شامل تھا لیکن دال نہیں گلی سو یوں تیجس دھرا کا دھرا رہ گیا اب روخ کرتے ہیں ارجنٹائن کا جس کو اپنی فضائیہ کے لیے جدید مگر سستے تیارے کی تلاش ہے بھارت کی پوری کوشش رہی کہ وہاں بھی اپنی ٹانگ اڑا کر پاکستان کے چین کے جی ایف سیمٹین تھنڈر کو نیچہ دکھائے جا سکے لیکن وہاں بھی بھارت سرکار کو مایوسی ہوئی ارجنٹائن ایئر فورس کی جانب سے سوپر سونک فائٹر پ واحد تیارہ ہے جو ہر لحاظ سے پورا اترتا ہے ارجنٹائن کے معاملے میں اگر کوئی فائٹر جیٹ تھنڈر کو ٹکر دے سکتا ہے تو وہ ایف سکسٹین ہے جو ارجنٹائن کو سیکنڈ ہینڈ ہی مل سکتے ہیں اس کے بعد لسٹ میں بھارت کا تیجس اور روس کا میک تھرٹی فائیو ہے سو ماہرین کے مطابق ارجنٹائن کے لیے جی ایف سیمٹین تھنڈر ہی کم خرچ بالا نشین جیسا ہوگا